سال تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے نہ آٹا ہے نہ چینی ہے نہ گھی ہے نہ آئیل ہے اور جتنا اعلان کیا گیا کہ یہ یہ چیزیں ہوں گی لیکن کچھ بھی نہیں ہے روزانہ آتے ہیں چکر لگاتے ہیں پھر اسی طرح چلے جاتے ہیں سارے مشکلات ہو رہے ہیں وہ آگر پوچھ کے چلے جاتے ہیں پھر وہ آگر پوچھ کے بہت خفا ہو کر چلے جاتے ہیں بھائی رمضان میں یہ سامان نہیں ملتا عام ٹائم یہ سامان کہاں سے آئے گا پکیج بھی ہے دو اور روپے کا پکیج دو اور روپے کا پکیج چیز پر لگا ہوگا سامان باہر پاس نہیں ہے گی نہیں ہے آٹا نہیں ہے اور چاول نہیں ہے تمام سامان پر سبسیڈی ہو لگا ہوا لیکن سامان نہیں ہے یہاں پر جب شہری حشے خردنوش چینی گھی آٹا لینے آتے تو ان کو یہاں پر جواب ملتا ہے کہ جناب سامان یہاں پر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا ساننا کرنا پڑتا ہے کوئی ٹک مختلف مقامات پر لگایا گیا ہے لیکن لوگ ابھی نالا ہیں کہ انہیں وہاں پر لیف نہیں ملا شہری یہاں سے جو معمول کی مرکیز زواز خریداری کر رہے ہیں شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتا ہے سستہ بازار بلکل قریب بھی ہے پھر بھی اب یہاں سے لے رکھی ہو جی جی پچھلے گلے میں سستہ بازار ہے اور ادھر ہمیں پورا سامان نہیں مل رہا ہے بہنگائی ہے شہریوں کا یہ کہہ رہا ہے سستہ بازار میں بھی جو تیئے ہیں اگر کیمٹر ان کی مناسب ہے تو میاری نہیں ہے جی بلکل حصت میں موجود ہوں خیرپور کے بازار میں جہاں پر لوگ جو افتاری اور سہری کے لیے مختلف جو فل ہیں وہ خرید رہے ہیں حصہ والے سامان ارساد کچھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کیا خرید رہے ہیں اور کتنی مہنگائی ہو گئی ہے جی اب آگا بتائیں گے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے ہم آج کل بہت مہنگائی ہے سوف سیف جو ہیں وہ پانس روپے کلو گریب عوام کہاں جائے ہم کچھ خرید نہیں ہے سکتے کچھ نہیں کھا پا رہے ہیں جی ان تک کہنا ہے کہ انفال ہے ان کے جو ریٹ ہیں ہم بڑے ہائی ہو گئے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہ خواہ نہیں پا رہے کیونکہ یہ اتنی مہنگائی ہو گئی حکومت کو چاہیے کہ وہ نوٹس رہے اور جو ہے پلوں کے جو حکیمتیں ہیں ان میں اضافہ کے بجائے وہ ان کی کمی آنے چاہیے جیسے جیسے گرمی کی شدت زیادہ ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے فیصلہ باد کے شہریوں نے جس میں بچے بڑے سب ہی شامل ہیں انہوں نے گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہروں کا اور سویمنگ پولز کا رکھ کر لیا ہے نہر پر دیکھا بھی جائے سکتا ہے کس طرح سے بچے جو ہیں اور بڑے جو ہے وہ نہا رہے ہیں ہم ایسا کچھ یہاں پر شہری مجیدوں سے بات کرتے ہیں جی بتائیں کیسا لگ رہا ہے آج گرمی بہت زیادہ تھی اور چونکہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اس لیے ہم نہ گرمی شدت کم کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں ہم یہاں پر نہا آ رہے ہیں چونکہ پہنے مو ٹھنڈا ہے اس لیے بڑا چھویز کر رہے ہیں مقابلہ گرمی کا کرنے کے لیے ٹھنڈے ٹھار پانی سے نہایا جا رہا ہے اور دوستوں کے ساتھ رتف اندوز ہو رہے ہیں جی گرمی سے پریشان روزہ داروں کو باران رحمت کی خوشخبری سنا دی ہے کراچے میں آج گرمی تیور دکھا رہی ہے کہیں گرمی کہیں آنڈھی کہیں بادل تو کہیں بارش ملک بھر میں موسم کے مختلف رنگ کراچی میں موسم کے بدلتے تیور گرمی پھر بڑھنے لگی محکمہ موسمیات کے مطابق پارہ چھتی سے اٹی سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش کہے گا جنوبی پنجاب اور سندھ میں شدید گرمی کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، راولپنڈی، سرگودھا اور ملتان میں آندھی کے ساتھ بارش کی نویت سنائی ہے سکھر، بین ازیر آباد، لارکانہ، کلات، پشاور، کوہار، مالاکنڈ، ہزارہ، گلد بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل رنگ جمائیں گے